اولا ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انجل الفرقان علی عبده لیکون لیلعالمین نظیرہ والصلاة والسلام علی من جعله شاہد وبشر ونظیرہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ و اہل بیت اتیبین الطاہرین المعصومین لا سیم بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل فرجہ الشریف چلیں سب مل کر دعا کریں اور دعا ہمارے پاس کا مسکم ملکیت ہے لَا يَمْلِكُ اِلَّا دُعَا مَالَا مِلْمَمِينَ علیہ عبداللصلاة والسلام روحی وارواحن علیہ الفیدہ فرما دعا کمیل میں مالک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کی اس خزانے سے ہم استعمال کریں اس کو اور اسی کو جہاں ذریعہ بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضی ساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقاعد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو اردکا توعا و تمتعہو فیہا تبیلا اور پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تآخذنا ان نسینا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملتاو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل لما لا طاقة لنا به واعفوانا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد وقت قال اللہ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ وَآمْ رَا كِتَابٌ نَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلِمَاتِ الَنَّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ عزیزان اگرامی دار القرآن ہفتہ وار پرزنٹیشنز ہیں دار القرآن کے مقاصد مسلسل ہم کہتی چلے جاتے ہیں قرآن سے رابطہ مسلمانوں کا لیسٹ ہو چکا اس کو ریوائب کرنا چاہیے جو ناظرین ہیں آپ کو ٹوٹولیمہ اپنے گریبان کو دیکھوں کہ آیا میں نے آج قرآن پڑھا ہے اگر نہیں پڑھا ہے تو کیوں نہیں پڑھا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے یعنی جو آج کل گیاجیٹ کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی لئے بہتر یہ ہے کہ باہلا کام یہ نیت کر لے کہ جب تک کہ میں دس آیتیں کم از کم نہیں پڑھوں گا تو میں اس وقت تک کسی میسیج کو نہیں کھولوں گا تو اب دیکھیں کہ اس کی اثرات بھی انشاءاللہ آپ پر بھی مرتب ہوں گی اس لئے کہ قرآن جیسے کہ یہ آیت میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں سورہ ابراہیم قرآن کا چہدہ وہاں سورہ ہے فورٹین چاپٹر ہے اس کی پہلی دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام را کتاب انزلنا ہوں علیقا لتخرج الناس من الظلمات علی فلام را اس خروف مقتعات ہیں سنگل لیٹرز ہیں اس کے بعد یہ وہ کتاب ہے یعنی یہ کتاب یعنی قرآن وہ کتاب ہیں تجھ پر نازل کی جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم انسانوں کو جو ظلمتوں میں ہیں اندھیروں میں ہیں ڈارکنس میں ہیں انس کو نکالو نکال کر کے نور کی طرف لاؤ اور یہ بھی اس وقت تک نہیں ہوں گا بے ادن رب ہیں یہ تمام کام اللہ کی اجازت سے ہی ہوگا اور یہ جو سرات ہوگا الاسرات العزیز الحمید یہ وہ راستہ ہے ذات پرودگار کا یہ قوانین دین اسلام مبین یہ مکمل راستہ یہ مکمل راستہ عزیز ہے یعنی غالب آنے والا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیوذہرہ علی الدین کلی یہ عزیز ہے سارے دنیا میں یہی دین چاہ جائے گا اسلام سے اٹھ کر کوئی دین نہیں رہے گا اس کے نیچر کی خصوصیت ہی یہی ہے یعنی غالب آنے والا کامیاب آنے والا حمید حمید یعنی جس کی تعریف ہی تعریف ہے صاحب حمد ہے وغیرہ تو ہم جو سب ٹوپک شروع کیے ہیں وہ ہے آیات قرآن سے قرآن کا تعرف یہاں پہنچیں آج تحضی قرآن تحضی قرآن کے معنی قرآن چیلنج کرتا ہے ساری انسانیت کو ساری بشریت کو ساری ہومن سوسائیٹی کو یہ چیلنج یہ ہے کہ قل لَا اِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسَ انسانوں کو بھی اور نہ صرف انسانوں کے لئے تحد دی ہے بلکہ کس کے لئے جنوں کے لئے جننات کے لئے بھی جیسے کی یہ قرآن ہے ایسا قرآن لے کر آئیں لَا يَعْتُونَ بِمِثْلِكَ بِاللَّهِ میں اسے کہیں گے اس جیسا قرآن وَلَوْ كَانَ بَعْدَهُمْ لِبَعْدِ دَحِیرًا اب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کمک ہی کیوں نہ کریں مددگار ہی کیوں نہ بنیں یعنی یونائٹڈ فرنٹ بنائیں اور بنا کر کے یہ علمی سائنٹیفک چیلنج جو ہے قرآن پیش کر رہا ہے اس جیسا ہے قرآن لے اور کمک بھی نہیں آپس میں اور نصر بھی یہ عربوں کے لیے سارے دور کے تمام انسانوں کو چاہ لے جائے اور یہ ہے سورہ اسراء قرآن کا سطر روان سورہ سیونٹین چاپٹر ہے یہ آیت ہے اور دوسری آیت اَمْ يَقُونُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرِينَ مِثْلِهِ مَفْتَرَيَاتٍ وَدُوْ مَنِسَدَادُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افتراء ہے ایسے ہی نکالا گیا ہے یہ یعنی خیال کی پیداوار ہے جیسے کہ اس زلیل نے کتاب لکھی ہے شیطانک ورسس خدا انشاءاللہ ہدایت کرے رحمت اللہ علیہ مجمعین اور اس میں یہی تصور پیش کر رہا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی پیداوار کا نام ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افتراء ہے تو تم لے کر کے آ جاؤ اس طرح کا اس آیت میں سورہ ازرا کی آیت میں تم لوگ جیس جیسے قرآن لا دوں اس آیت میں دس سورے لا دوں جس کی چاہے مدد دو آپس میں این کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَوْمْ فَعْلَمُونَ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهُ اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو کنکلوشن یہی ہونا چاہیے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے وَإِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سوائے اللہ کے کوئی سوائے ذاتِ پروتگار کے کوئی اور پروتگار نہیں ہے کیا تم اقیناً میں اسلام لاؤگے عزیز آنِ قرآن میں تحدی دو چیزیں قرآن میں ہیں انشاءاللہ آئندہ آیتِ قرآن کی تعرف میں ایک ہے تحدی تحدی یعنی چیلنج دوسری دعوت قرآن کے دف دعوت دیتا ہے قرآن ذاتِ پروتگار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس دین کی طرف لاؤ اور یہ دعوت اس طرح سے کئی آیتوں کے ذریعے سے پورا قرآن دو چیزوں میں تحدی اور دعوت تحدی کے معنی چیلنج دوسری دعوت انوائٹنگ پیپل تحدی دین اللہ ولي اللہ ولي اللہ ولي من يخرج من ظلمات الى النور اور ادعو الى سبیل ربك بالحکمت والمعزت الحسن تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اب جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے ہو رہی ہے اعجاز قرآن اعجاز قرآن یعنی قرآن ایک موجزہ ہے قرآن ایک میرے کل کیوں میرے کل ہے اس جیسا لانے کے لیے اگر سارے دور کے انسان جس وقت نازل ہو رہا قرآن عربین پنسولہ میں مکہ سے لے کر مدینہ سے لے کر اور آج عرب نان عرب کوئی بھی نجات کا کیوں نہ ہو کوئی بھی رنگ کا کیوں نہ ہو ترجمہ ان کے پاس موجود ہیں اس جیسا قرآن لائے تو اعجاز قرآن ہے تحدی اس کے لیے کافروں کے لیے منافقین کے لیے کافر کون ہیں جو جان بوچ کر نان مسلم کے ماند ایک وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں کافر وہ شخص ہے جو جانتا ہے دین کو اور یقین پہنچ گیا ہے اس کے بعد بھی انکار کرتا قرآن میں یہ جو چیلنج ہے اعجاز کے طور پر پیش کیا ہے جس طرح سے ربوبیت کے مسئلے میں اللہ کی ربوبیت حضرت اب جانتے ہیں کہ تینوں طرح کے ورشپرز کے خلاف اپنا محاس کو قائم کیا جو لوگ اجرام سماوی کے ماننے والے تھے جو بوت کو خدا کہتے تھے جو نبروت کو خدا کہتے پلونٹ ورشپرز آیڈل ورشپرز ہیومن ورشپرز یہ تینوں کے خلاف حضرت ابراہیم نے محاس کھولا یہ اکیلا انسان ہے اس لئے کہتے ہیں کہ پرچم توحید حضرت ابراہیم کے حال میں حنیفہ مسلمان بالکل اپرائیٹ ٹوٹل سرینڈر حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر یہ ثابت کیا کہ ان سے بات کر لو اگر یہ بات کر سکتے ہیں جتنے بت پرست تھے سب قیامت ہوگئے ان کے پاس سب ناراض ہوئے اگر کوئی آج انڈیا میں کوئی حرکت کر دے یا کسی مندل میں جا کر ایک توڑ دے قیامت ہو جائی حضرت ابراہیم نے توڑا بتوں کو اور پوری کی پوری وہ گروب جو ایڈل ورشیپ تھے سب مخالف ہوگئے حضرت ابراہیم اور دوسری جو گروب تھا جو آج جرام ساماوی یعنی پلانیٹ ورشیپ تھے ان کی خلاف حضرت ابراہیم نے چیلنج کیا اگر ستارہ ہے نکلا ہے شاید یہ خدا ہوگا یہ ڈوب گئے ہے ڈوب میرا خدا نہیں ہو سکتا اس سے بڑا چاند اس سے ہم آئے سے خدا کو مانتے ہیں جو ڈوبنے والا نہ ہو جس کی روشنی ہمیشہ سے پلانیٹ ورشیپ سمجھے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے آخر میں یہ بھی سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف جا رہا تو بودھ پرست وہ بھی مخالف ہو گئے اور جو لوگ پلانیٹ ورشیپ تھے اور وہ مخالف ہوں اب رہا یہ نمرود ربوبیت کا مسئلہ تھا نمرود کہہ رہا کہ میں روٹی دے رہا ہوں جیسے آج یہ دنیا بہرات دجال دوسری شکل میں آیا ہے نمرود دوسری شکل میں آیا ہے پھر آن دوسری شکل میں آیا ہے حضرت ابراہیم نے چیلنج کیا چیلنج ایک منطقی چیز تھی تم اگر ربوبیت کا اعلان کر رہے ہو رب ہونے کا اعلان کر رہے ہو ربی اللہ دی شمس بالمشرق فاتح بہاب المغرب چیلنج میرا رب یا ربوبیت ربوبیت پروردگار ربوبیت میرا پروردگار یہ ہے کہ وہ مشرق سورج کو نکالتا ہے تو اگر سچا ہے خدا تو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے فاتح فاتح بح مغرب چیلنج طب بحیت اللہ دی کفر الگ مغرب خود ہو گئے کوئی جواب ہی نہیں دے سکا اب پلانیٹ ورشیپر بھی مخالف تھے اور اسی طرح سے بدھ کے پوجہ کرنے والے بھی مخالف تھے آیدل ورشیپر اس میں نمرود بھی مل گئے حکمت کا سب مل کے حسن انسان نے کہا خر رکھو ہو اس کا واحد حل یہ کہ ابراہیم کو جلا ڈالا حضرت ابراہیم نے کب کوئی بھی جلا ہوئی یہاں پر جو حضرت ابراہیم نے تحدی پیش کی ہے وہ ربوبیت کے سلسل میں فاتح بہا من المغرب یہاں پر بھی قرآن مجید یہ جو چیلنج کر رہا ہے اگر تم سچے ہو تمہاری زبان پر ناز ہے چنانچہ عرب سب معلقات سات لٹکے ہوئے خانہ قرآن لٹکا دیا تو یہ قصیدیں جو ہیں اس کے ٹھیک ماسٹر پیس ہو بھائی لٹریسی کا ماسٹر پیس ہو مگر اس کے مقابل میں چھوٹ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَن اَقَلْكَ اُثَر فَصَلِّ لِلِ رَبِّكَ وَنَحَرَ اِنَّا شَانِيَكَ وَلَبْ عَبْتَر سارے انسان اور جن مل کر ایک قرآن لا دوں نہیں لاسکیں اچھا ایک قرآن نہیں لاسکیں دس دس سورے لا دوں نہیں لاسکیں ایک جو غفنوی بھی ایک سورہ لا دوں اچھا سورہ بقرہ نے کوئی جو سورہ ایک سوت چودہ سوروں میں چھوٹا سینم شاٹس سورہ اس میں تین آیت سورہ کوفہ لا دو اس لَا يَعْتُنَا بِمِثْلِ وَلَوْكَنَا بَعْدُونَ بَعْدٍ دَهِرًا آپ بس میں گھٹ جوڑ کر مدد کریں اس جیسا قرآن نہیں لاسکیں اس جیسے دس آیتیں نہیں لاسکیں اس جیسے ایک سورہ بھی نہیں لاسکیں دس سورے نہیں سکیں یہ ایک سورہ بھی نہیں لاسکیں تحادی یہ چیلنج لاو بھئی چنانچہ وہ مل بیٹھے اور آخر میں کہا مَا حَذَكَ لَعْمَ الْبَشَرِ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے ماننا پڑے گا اب یہاں پر جو سوال ہے آیا عربی زبان کی چیلنج ہے کہ زبان عربی اتنے قوی ہے کہ اس کے مقابل میں ایسا قرآن جو عربی جیسا ہے نہیں لاسکتے اس کی جواب ہے جی نہیں ایک طرف تو یہی ہے کہ یہی یہ احزاد پروتگار کی طرف سے نازل شدہ قرآن مجید ہے اور یہ نہ صرف عربی زبان جس طرح سے خدا نے نازل کیا ہے نہیں لاسکیں گے اس کے محتوى کو بھی نہیں لاسکیں یعنی اس میں جو میٹیریل ہے اس میں جو سائنس ہے اس میں جو ناللج ہے اس میں جو وزدم ہے وہ بھی نہیں لاسکیں قل این اجتماعات الانسو والجنو علا آیاتو بمثلیں ہادا القرآن لا آیاتونا بمثلیں سورہ اس میں یہ اس دیسے قرآن نہیں لاسکیں یہ معجوزہ بھی ہے اور اخبار غیب بھی ہے یعنی پروفیسیز بھی ہیں اس میں کیا پروفیسیز لا آیاتونا یعنی نازل ہے کہ آپ کے لوگ آئندہ بھی کوئی نہیں لاسکیں گے ہماری نئی نسلوں کے لیے جو چیز کام کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی پروفیشن میں کیوں نہ ہو کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا کالج میں یونیورسٹی میں کیوں نہ ہو اپنے ہی دلچسپی کا سبجیکٹ قرآن میں تلاش کریں کوئی آسٹرونمی کر رہا ہے کوئی آسٹرونمی کوئی ممکن ہے کہ ایروسپیس انجنیر کر رہا ہو کسی طرح کے بھی سائنس کیوں نہ ہو اپنی ہی دلچسپی مسئلہ بہت سے لوگ چٹرٹ اکانٹن بنے ہوئے ہیں تو قرآن کی اقتصادی سسٹم پر کام کریں اس کے بعد ٹیلی کر کے دیکھیں آج کا جو سسٹم ہے اور قرآن جس سسٹم کو بتا رہا ہے تو اس طرح کی جو بھی سائنس موجود ہے دنیا میں اس طرح کی سائنس قرآن میں قرآن سے جس کے معنی کے قرآن مجید نصر بھی کہہ رہا ہے کہ عربی زبان اس کی اس ماسٹر پیس ہے بلکہ اس میں جتنے بھی سائنس پیش کیے پیش کیے گئے ہیں جتنے بھی علوم پیش کیے گئے ہیں وہ علوم بھی تم لوگ نہیں لان سکا حقیقت یہی ہے تو پرفیکشن کی انتہا کیوں یہ اس کی طرف سے آرہا ہے جو پرفیکٹ کمال حقیقی زادہ پرودگار کی طرف سے وہاں پر کوئی نقص ہی نہیں ہے اس کا علم وہ صاحب علم وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ عزیز ہے اس کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے ایک تھیوری بتائی گئی اس کے بعد فورانی اس تھیوری کو توڑ دیا اس کے بعد دوسری تھیوری بتائی گئی آج کل صرف دنیا میں تھیوریز چل رہے ہیں اور تھیوریز کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ یونیورسٹرین پڑھنے والے کاللج پڑھنے والے جانتے ہیں تھیوری کیا ہے کانسٹنٹلی جو چینج ہو اس کو تھیوری کہتے ہیں نالج کیا ہے نالج کبھی چینج نہیں ہوتا قرآن مجید تھیوری نہیں پیش کر رہا تھا حدی اس کی چیلنج قرآن یہ تھیوریز نہیں پیش کر رہے ہیں ہم بلکہ قرآن کو از این نالج ذالک ذالک الکتاب لا ریب فی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے تو یہ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جس کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھنا چاہئے قرآن مجید کی تحدی قرآن مجید کی چیلنج جو پیش کر رہا ہے قرآن مجید بشریت کو نمبر وان یہ صرف عربوں کو نہیں ہے عربی زبان سے مطالق نہیں ہے صرف اس دور کے لیے نہیں ہے آئندہ جو بھی آ رہی ہے انسان معاشرہ اس جیسے قرآن نہیں لے سکتے اس جیسے ایک سورہ بھی نہیں لے سکتے یعنی ایک سائنس کا ایک حصہ بھی جو قرآن نے بیان کر دیا ہے اس جنہیں نہ صرف نہ لے سکتے ہیں جو بتا دی اس کو باطل بھی نہیں کر سکتے اس کو وائد بھی نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے کیوں اس لیے کہ وجود کامل کی طرف سے آ رہا ہے پرفیکٹ ایگزسٹنس ایسنس اللہ کی ذات اور جس پہ بھیجا رہا ہے بھیجا جا رہا ہے وہ آمین ہے جو لارہا ہے وہ آمین ہے تو یہاں پر نہ صرف تحادی انسانوں سے اعجاز قرآن نہیں یہ ہے صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انسانوں تم لاؤ جنوں سے کہہ رہا ہے جن کے بعض بہت قَالَ الْعَفْرِیتُ مِنَ الْجِنِ بہت باور ہے وہ لوگ بھی نہیں لاؤ سکیں گے تو اس کے اعجاز کی بیان اعجاز ہے اس میں قرآن میں قرآن کا موجزہ یہ ہے آج بھی کوئی اس جیسی چیز اللہ ہی نہیں سکتا ایک چیز ہے دوسرا نصف یہ کہ نہیں لاؤ سکتا کسی ایک زبان نہ کسی بھی زبان میں کوئی بھی سائنس دان کسی بھی سبجیک کو لے کر کیا ہے قرآن جیسا نہیں لاؤ سکتا اب اس کے بعد تو سرنڈر تو ہو جاؤ اب اس کے بعد تو عقیدہ دو رکھیں بعض لوگوں نے فاتو بے سورت مثلہ مثلہ ہے کا جو پرونون ہے ضمیر ہے سرکار کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے بحث کی ہے اس میں بھی بڑھنا نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ تحدی قرآن مخصوص ہے قرآن سے مطلب اور یہ قرآن کو اس وقت تک انسان سمجھتا نہیں جب تک کہ یہ کنکلوشن کی طرف نہ چلے جائے ابھی میرے پاس کوئی کسی نے کلپ ہے آج کل تو سوشل میڈیا میں دیوبند ہندوستان کے باہر دیوبند سے ایک کلپ آئی ہے مسلمانوں کا مسئلہ کہ دو پرسنٹ مسلمان بھی نماز نہیں بڑھتے میری طرف سے نہیں ہے اب آپ تک یہی رو رہا تھا کہ میں ایک پرسنٹ کوئی قرآن نہیں بڑھتا کلپ دیوبند سے آیا ہے کہتے ہیں کہ وہ تحقیق کر چکے ہیں بازار میں مزوری کرنے والا وغیرہ وغیرہ یہ پرسنٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے عید کے روز کہے گی رمضان میں تو ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ ہم لوگ بوند مسلم ہیں ہم نے اسلام کو روایت نہیں کہ ہم اسلام ہمارے پر جیسے کہ قرآن کی وعیت ہے کہ ایمان لاؤ نا ہم نے ایمان لیا قالت الارب آمان نا انسا کہ قلو اسلامنا لما یدخل الیمان فی قلوبك بہرحال سا بہرحال بہرحال ایمان لاؤلہ جو حالتا ہے مرکل بہرحال بہرحال قرآن ویدخل 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 قرآن تحضی جواز القرآن بہرحال تحضی تحضی is challenge قرآن سورة الاسرہ سورة 17 chapter of the Quran ayat number 88 if you are watching and if you have Quran you can open maybe in your gadget 1788 Quran is in general presenting challenge to humanity and also those who are jinn قل قل لئین اجتمعات الانسو والجن على ایئتو بمثل هادا القرآن لا ایئتو نبا مثل if human and jinn they get united to bring such like قرآن they shall not they cannot they will not they will not so this challenge is nothing to do with only Quran as Arabic text yes it is nobody can write such a Quran those who are involved in Arabic literacy they can give this witness it is such a Quran they tried their best but they could not so Quran is not only talking challenging you cannot bring like of this Quran you cannot bring even the material which is presented the sciences which is presented in the Quran you can bring and you cannot even bring this because it is coming from the perfect being the creator Allah subhanahu wa ta'ala so in this ayah Quran is asking bring Quran like another ayah in surah 41 surah and ayah number 42 if that thing this is fabricated thing just like Christian missionaries just like Jewish missionaries and they were waiting for such a thing in their book the prophecies were there such a book is going to come such a prophet is going to come he is going to challenge they were waiting once he come he presented his Quran his knowledge they rejected him now Quran says ok do you think it has been created by his own imagination just like surah self created thing not nuzul of the Quran not a book which has revealed by Allah subhanahu wa ta'ala if you think so if it is a mind thing you do it even you take help from each other except Allah subhanahu wa ta'ala if you cannot bring you cannot answer this challenge then at least you should conclude this this is coming from the knowledge of Allah Allah is all knowing not knowledge of us he is knowing he is knowledge we cannot separate his knowledge to his existence no one but he he is Allah subhanahu wa ta'ala he is the creator for our youth let me say this is unfortunate some of our Muslims are leading a group a girl the group is believing in atheism there is no God there is no nothing parents rather than giving the answer to these kids they are joining the machine I recently came up came to nothing it's available a lady who is arguing about God about existence of God and declaring from the religious family so where we are going we are going wrong so we are imposing our ideologies peace to our generation Islam says no do not impose give this challenge teach critical thinking let them analyze father can say one day ok I always say this I hope all of us we practice this at least one dinner a family should join morning everybody is busy kids are getting ready for school afternoon maybe parents are working etc at least dinner should be together a family time one hour and ask them to put aside the gadgets very unfortunate we have seen beside Musallah in at the table also mother also is watching and father oh physically they are here talk to them rather than the metaphysics unfortunate that is insha all this is also going to go away if we could sit there and start dinner before starting ten ayahs with the translation it's a good idea and also giving home from beginning wherever if you have a doubt or problems and do you think it is going to emerge I have many many brothers and sisters those who can approach my son was always offered namaz and he was a good person and do I command etc etc always in the center once he entered in the university so now he is withdrawing from all everything and even he is doubting the religion so for parents it's so hurting things so we should never bring our children to that level if we are from beginning of the time put challenge father for example father say oh I have doubt in God nothing wrong talking about God doubting about nothing wrong I have a doubt son I want your answer give homework let him do research so what you are teaching before the university puts anything poisons the mind the brain of these younger kids you talk it out all of those subjects in regards to Quran also nothing it is this this is what Quran is saying ta haddiyya Quran challenge of the Quran and we can present our children any science you think of embryology you take it medical science you take it any sciences which Quran is presenting it is perfect you challenge it look it up I was giving an example this example is always good to give even this widely accepted theory of Big Bang is not given by someone X and Y it is also taken by Quran from Quran but they have taken half of the theory half of the knowledge not theories Quran or knowledge open here Surah Al-Anbiya 21 chapter ayah number 30 Avalam yara alladheena kafaru Avalam yara alladheena kafaru those who are denying challenge to all kafaru those who are non believers all for all this challenge Avalam yara it's a challenge Avalam yara alladheena kafaru anna samabati wal ardu kanata rabqan the heavens and earth it was one entity 21 surah ayat number this is this is the big bang it was one fa fatakna homa we split this we fatakna Allah says we have made them cause them logically we can explain to anyone today philosophers those who go into the lodging they say wherever there is a cause have to have effect wherever there is effect there has to have cause if big bang is effect what is the cause who is the cause look at the angels of Quran look at the challenge challenge of the Quran so why did you stop there half halfway come forward and you say the effect and you say there is effect means it has to have cause what is a cause if you don't believe in cause then you have to believe in chances and millions of millions of chances is it logical to do so it's not logical Quran is challenging all humankind this entire Quran you cannot bring forget entire Quran 10 surahs 10 chapter of the Quran the other ayah fatu bi surat mim mithle even one chapter you cannot learn that shows this book of Allah subhanahu ta'ala is from Allah it was revealed to the Prophet Muhammad it is the perfect knowledge it is because it is coming from the perfect and reaches to a very honest noble person who is not changing he is ameen is trustworthy so trustworthy even Kufwar used to say he is ameen and the Quran was revealed to this ameen till now no one has come up with the challenge that shows Quran is perfect that shows this is the religion which is perfect was assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh